امام علی علیہ السلام کی خبت میں ایک شخص آکے پوچھنے لگا یا علی وہ کونسی شادی ہے جس میں اللہ کی لانت برستی ہے بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص وہ نکاح یہ ہے جس میں لڑکے والے لڑکی والوں کو دکھ دیتے ہوں شرمندہ کرتے ہوں تو وہ پوچھنے لگا یا علی وہ کیسے امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ اس زمین پہ انقریب ایک ایسا زمانہ آئے گا جب نکاح کرتے وقت لڑکے والے لڑکی والوں سے دنیا بھی دولت کا شرط رکھیں گے اور اسی وجہ سے سنکڑوں عورتیں نکاح سے محروم رہیں گے اور لڑکی کے والدین زندگی کی ضرورت کا سامان جمع کرتے کرتے مکروز ہونے لگیں گے یاد رکھنا یہی وہ عمل ہے جس پہ اللہ کی لانت پرستی ہے اے بندہِ خدا اللہ نے نکاح کے وقت عورت کا حق محر رکھا تاکہ لڑکا اس حق محر کو ادا کری میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ نکاح کے بعد اللہ لڑکی اور لڑکے کے گھر والوں پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے ان کے رزق میں برکت اتا فرماتا ہے لیکن اگر لڑکے والے لالچ اور غرور میں آ کر شادی کے عوض دنیاوی دولت عورت کے گھر والوں سے مانگتے ہیں تو اللہ وہ رحمت اور پرکت لڑکے والوں پر نازل نہیں کرتا اور یوں ان کا گھر مسئبتوں کا شکار بن جاتا ہے تو وہ پوچھنے لگا یا علی اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو خوشی سے کچھ دینا چاہے تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کا تاماد مفلس، معذور یا غریب ہو تو دیسکتا ہے لیکن اگر وہ تاماد صاحب حیثیت ہو اور لڑکی کا باپ غریب ہو تو لینا مناسب نہیں لڑکی کا باپ غریب ہو تو لینا مناسب نہیں لڑکی کا باپ غریب ہو تو لینا مناسب نہیں